اسلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں اشرہ مغفرت رمضان المبارک کا یہ تیسرا اور آخری اشرہ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی سے ہر بندے کو اپنے اور اپنے اہل خانہ کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور جو ہم اپنا یہ دوسرا اشرہ چھوڑا ہے اس اشرے کے بھی اپنی بڑی ہی فضائل ہیں اور یہی سبترہ رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان سبترہ رمضان المبارک کو بڑی اور ایک اچھی خاصی جنگ ہو جس میں ہمارے پاس فقط تین سو افراد اور دوسری طرف ہماری ایک ہزار سے دس ہزار کے دور یہ پہلی جنگ تھی غزوہ بدر جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی بدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا پہلے ایک ہزار آئے پھر تین ہزار اور پھر پانچ ہزار اور مسلمانوں جو جنگ لڑنے والے تھے نو مسلم ہی تھے بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہوا تھا انہیں اسلام قبول کیے تین سو تھے اور اس کے عوض میں دس ہزار کفر جنگ بدر میں کل چودہ مومینین کی شہادت ہوئی اور چودہ مسلمانوں نے شہادت جانے شہادت نوش فرمایا اور اس سے سرفراز ہوئے جن میں چھے مہاجر تھے اور آٹھ انساری بھائی تھے رمضان المبارک میں اکثریت میں ایک بڑا ہی وہ ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے اور شام کو جب اسے افتار کر لیتا ہے تو افتار کرنے کے بعد پھر وہ پانی کی کسرت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ وہ پانی ہی پانی پیتا چلا جاتا ہے تو اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دن بار چونکہ پیٹ میں سولہ گھنٹے سالے سولہ گھنٹے تک کوئی چیز نہیں جاکی ہے اور پھر ایک دم سے اگر پیٹ کے اندر زیادہ چیزیں بھر دی جائیں اور وہ ایسی ہو جب پیٹ کے لیے نفع بخش نہ ہو تو پیٹ میں تکلیف ہونے لگتی تو ایسی حالت میں اگر کسی آدمی نے کچھ ایسا کھا پی لیا ہے جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے لیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کرنا کیا ہے کہ پیٹ کی اگر کسی شخص کو ایسی تکلیف ہو گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ کاغذ کے اوپر یہ آیت لکھ لے کاغذ کے اوپر یہ آیت لکھ کر پاک صاف پانی میں ڈال کر اسے حل کر لے اور پھر اس کے بعد میں اس کو جو ہے اس شخص کو جس کے پیٹ میں تکلیف ہے اسے پلائیں انشاءاللہ تعالی پیٹ کی تکلیف سے رہت ہوگی اور اس آیت کو آپ توجہتاں سن لیں جبکہ میں اس کا حوالہ بھی آپ کو بتا دوں گا اور اسے آپ چاہیں تو قرآن مجید سے ملا کر ضرور دیکھ لیں کیونکہ اگر آپ اس میں دیکھ لیتے ہیں قرآن کو دیکھ کر لکھیں گے تو ظاہر سے بات ہے زیر زبر پیش آپ کے صحیح لکھ جائیں گے اور وہ آیت یہ ہے اس کو لکھنا ہے اس آیت کو کاغذ پر لکھنے کے بعد پانی میں ڈال دینا ہے اور وہ پانی مریض کو پلانا انشاءاللہ شفا ضرور ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ست اپتر نمبر آیت ہے یہ پھر سے میں دور آ رہا ہوں تب جہتاں سن لیں سورہ یاسین شریف ہے یہ جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے روح سے قرآن کہا جاتا ہے اس کو جو ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر ست اپتر سیونٹی سیون ہے یہ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر ست اپتر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کو کاغذ پر لکھ لیں پانی میں ڈالنے پاک صاف پانی میں ڈالنے کے بعد اور چاہیں تو اس آیت کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر بھی پانی پر دم کر دیں اور اس مریض کو پلائیں انشاءاللہ تعالی اس کے پیٹ کی تکلیف میں اسے شفا ضرور مؤثر آئے گی اللہ تبارک و تعالی اسے یہ اشرائے مغفرت ہے اپنے اپنے اہل خانہ کے لیے اپنے وہ افراد جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں ہمارے اہل خاندان کے لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت مانگیں اور عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے یا عید کا دن آنے سے پہلے ہی کیا ہی بہتر ہو کہ فطرے کی رقم ہم لوگ وقت پر ادا کر دیں اور اس سال فطرے کی رقم موجودہ بازار کے گیہوں کے قیمت کے مطابق پچاس روپے فی نفر ہے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ پر اپنا کرمیں خاص کر دیں کیونکہ ہمیں ان چیزوں سے بہتر بخبری ہے کہ مسلمان بھائیوں کے روزگار بند پڑیں اور اس لاغ نون کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے گھروں میں بہت سی تنگیاں و پریشانیاں بھی آگئیں اے صاحب حیثیت مسلمانوں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے کام ضرور آئیں جو اس ٹیم آپ کی مدد کے ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ بہتر معاملے کیجئے اپنے زکاة کی رقم اور صدقی کی رقم ایسے لوگوں تک ضرور پہنچائیے جو لوگ ڈاؤن کی بندی کی وجہ سے پریشان ہیں تنگیوں میں ہیں سختیوں میں ہیں اور دعا بھی کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ پر کرم فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اس موزی ببا اور بیماری سے بحفوظ فرمائے اور جو بیماران ہیں ان کو شفاہ کلی کاملہ و آجلہ حنایت فرمائے آمین اے اللہ تبارک و تعالی تو ہم سب پہ تمام مومنین پہ اپنا کرم فرمائے آمین ہم سب کی عزت و عبرو کی مال و ذر کی اور ہمارے سب کی اس طرح کی وبا کے دور میں ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین بہت سے دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ